جنجر ہماری مر گئی بس اس کا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے یار سب خیر خیریت سے ہوں گے تو یار آج ہمارے پاس ایک بہت بری خبر ہے یار ہماری نا جنجر مر گئی ہے تو ہم لوگ ابھی دکھاتے ہیں آپ کو جنجر ہماری نا ہم لوگوں نے یار اس کی میڈیکیشن بھی کی کوشش بھی کی لیکن وہ بیچاری پتہ نہیں ایسی کوئی اس کو ہوا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھائی دنوں دنوں میں ختم ہو گئی یار مجھے نا میں آج بس بہت افسردہ بھی رہا دل میرا بہت افسوسناک رہا ہے تو بس صدمہ تو بہت ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے آگے تو انسان بے بس ہے یار تو دکھاتے ہیں یار آپ کو جنجر ہماری مر گئی بس افسوس پیلا ہوا اور کچھ بھی نہیں ہمارے گا کہ ہم کچھ کہیں یار یہ دیکھو دکھاؤ یاری یار یہ دیکھیں یہ جنجر ہماری مر گئی بس اس کا ہمیں افسوس ہی ہے یار اور کیا کر سکتے ہیں بیچاری پتہ نہیں کیا ہوا اس کو تو یار دوستو ہم لوگوں نے بس کوشش تو کی اپنی طرف سے کہ اس کو کسی طرح سے بھو کریں لیکن نہیں بچا پائیں تو یار ماجد اس کو نہ کسی میں پیک کرو پھر اس کو کہیں دفنا دیتے ہیں تو یار ہم لوگ نہ اس کو بوری میں پیک کر کے نا پھر کہیں گڑھا کھود کے اس میں دفنا دیں گے دل بہت افسورد ہے یار میرا دل تو بس رونے گا رونا آرہا ہے بہت ہے لیکن کیا کیا جائے ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ابھی ماجد بھی آیا ہے شازین بھی آیا ہوں ہے بیٹ ہے تو شازین آج رو شازین کو بھی بڑا خصوص ہے جنجر اس نے بھی بڑا پیار سے دیکھی یہ بچپن سے پتہ نہیں ایسے دنوں ہی دنوں نہیں یار بالکل ٹھیک تھی ہم لوگ اس کو کراس بھی کروا کے آئے میں امید تھی کہ یہ اب بڑے پیارے بچے دے گی لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا تو بس ایک دن باہر لے کے گئے ہیں اگلے دن سے وہ بیمار ہوئی ہے اور اس کے بعد سے وہ مسلسلی بیمار ہوتی گئی ہے میڈیکیشن بھی کی سب کچھ کیا لیکن وہ نہیں بچ پائی تو یار ہم لوگ بس اب اس کو دفنا دیتے ہیں کہیں جا کے میں تو وہاں نہیں جاؤں گا مجھ سے وہ سین نہ دیکھا جائے گا نہ میں جاتا ہوں یا بیشہ زین اور ماجد جائیں گے یہ پیچھے نرسری میں جا کے اسے دفنائیں گے بس باقی اب کیا بتا کچھ بھی نہیں گیا ہمارے پاس یار جنجر بہت چھوٹی سی تھی تو بس اس کو کوئی لینے آیا تھا میں دے بھی رہا تھا تو ایک دم سے آ کے نا یہ میرے گود میں بیٹھ گئی تو مجھے بڑا پیار آیا اس پہ نا تو میں نے کہا نہیں یار اس کو میں رکھوں گا تو میں نے اس کو پالا پھر یہ تھوڑی سی بڑی ہوئی بیمار ہو گئی پھر ہم نے اس کا علاج کروایا آپ کو دکھایا تھا ایک ویلاغ میں پہلے بھی یہ بیمار ہو گئی تھی تو یار اس کو پھر ہم نے علاج کروایا اور یہ کچھ بہتر ہو گئی لیکن پھر اب دوبارہ سے یہ اتنی بڑی جس کے نصیب میں جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے ایک منٹ آگے بیچاری وہ ہو سکتے تو یار اس کو باہر لے جاؤ چلیں پوٹھا باہر گنوا ملیتھانان در جراسی تو یار یہ اٹھا کے مجد تو یار اس کو نا وہاں جا کے پیچھے نرسری میں مجد گڑھا کھوٹ کے پہلے تو یار دوستو ہاں جی آپ لوگ جاؤ جا کے اس کو مجد ارام سے گڑھا کھوٹ کے اس میں لٹا کے اور اوپر سمٹی ڈال دینا تو بس یار دوستو ہماری جن جن ملی گئی کیا کہہ سکتے ہیں بس دل بس افسورت ہے ہم لوگ تو بہت ہی افسورت ہیں اور بہت ہی دل ہی ہمیں نا جنجر نے ایسا صدمہ دیا نا یار اس کا ہمیں افسوس رہے گا جنجر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بڑا سا پیٹ لے کے اور اسے اپنے پاس رکھو تو پھر وہ اس کے ساتھ اتنا کھوٹا سا بچہ پالوالیکم اسلام کیا آگا کیا آگا یار بہت نے سنے جنجر مر گئی جنجر مر گئی بس ہمیں بڑا افسوس ہوا یار اس کا نا میں اتنا افسورتا تھا میں مجھے تو بس نیندی مری کیسے آسکت بھائی یار بس ایسا ہی وہ اللی نہیں ہے ہمارا دوست جی جی وہ جو ویڈیو بناتا تھا تو وہ یار یہ اس نے ایسا ہی باہر بھوم آیا مجھے لگتا ہے باہر سے کچھ کھا کے یا اس دن سے ہوتیاں کرنا لگی ہے تو بس یار اس دن سے بیمار ہوا کٹوں سے پکر کے اللی کو جو ہے بڑا افسوس ہوا بھر یار ہوتا تو بتا ہے کیا ہے وہ کچھ بیچارہ وہ کیا کرے گا وہ تو ایسے لے گیا تھا لیکن میں اپنے ڈاکس کو باہر نہیں لے کے جاتا اس لئے نہیں لے کے جاتا کہ باہر بہت گندی چیزیں پڑھی ہوتے ہیں جانور ہے چلتے پھرتے اس نے تو موں میں اٹھانی ہے کھا لے تو یار بس ہے تو بس اب جانور ہے کیا افسوس بہت ہے لیکن اب اس کا کوئی حال تو نہیں ہوتا کیا کرے اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی کے آگے انسان تو بے بس ہے نظر لگ گئی ہے مجھے لگ گئی ہے نظر بھی لگ گئی ہے مجھے لگ گئی ہے کیونکہ ہر کوئی جنجر کی بڑی تعریف کرتا تھا تو یار دوستو ہم لوگوں کو یہ نہ جنجر آپ کو بتایا بھی ہے دکھا بھی دی ہے کہ جنجر مر گئی ہم لوگوں نے اس کی بڑی کیئر کی یار اس کو بڑا خیال رکھا تو ہم نے اس کا بڑا وہ کیا لیکن وہ بچاری نہ بچ نہیں یار ہادی کو بھی پتا چلا یہ اسے یہ بھی اس کو بھی بڑا حسوس ظاہر ہے جہاں جتنے میرے دوست آتے تھے سب کے ساتھ وہ ٹیسٹ کی اور ٹیسلا تو ذرا اگریسیو ہے لیکن وہ بہت لونگ اور پیاری تھی وہ ہر کسی کے ساتھ پیار کرتی تھی تو یار پہلے وہ بیمار ہوئی پھر ٹھیک ہو گئی بہت پیاری ہو گئی تھی ہمیں بڑا اس کا حسوس ہے یار جنجر مر گئی اب کیا کریں اس کو اس دن میرے سے دیکھا بھی نہیں گیا میں نے ماجد کو کہایا کہ بیٹا ماس وائشہ پھینک ہے تفن کیا نہیں تفن کیا پھینکتے کیوں اسے نا وہ پیک کر کے نا ہم نے تو اسے پیچھے یہ نسری میں تفنائے گڑھا کھوت کی سبت یہ کتنے مند کی ہے سات آٹھ مند کی تو ہو گئی پیچھے یار اصل میں نا اسے مجھ سے پیار بھی بہت تھا بات یہ تھی کہ اس کا میرے ساتھ نا ایک اٹیر دوستوں ہماری جنجر تو گئی مارو اس کا ہمیں اخصوص بہت ہے لیکن اب کیا کر سکتے ہیں یار تو یار میں نا سوچ رہا ہوں کہ ہم جنجر کی بجائے نا آپ یہاں پہ کوئی ایک اور ڈاغ لے کے آتے ہیں جو یہاں ہم بانتے ہیں کمی تو خیر کوئی نہیں پوری کر سکتے ہیں شاہن کو بانتے ہیں شاہن کو کچھ ایرنٹ آپ موک کرنے اگل وہ تم لوگ یہ میرا آپ اسوانہ چاہ رہے ہیں نہیں اسوانہ خوش رہے ہیں دوستو بات یہ ہے کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے بدلے ہم یہاں کوئی اور ڈاغ لے آئیں اور میرا ارادہ تو یہ ہے جنجر کیسے لے آتے ہیں جرمن شیفرڈ ایک ہمارے پاس ہے اب ہم نہ ہسکی لے کے آئیں میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ہسکی ہم پپی لے کے آئیں یا بڑا لے کے آئیں یہ ابھی ہم سوچیں گے اس معاملے پر ابھی خیر سے میرا خیل آج یا کل میں عید ہو جائے گی تو عید کے بعد ہی دیکھیں گے تو یار دوستو بات یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی یہاں سارے کٹھے ہو گئے تو بس ابھی جنجر کو ماجد کو بھیجا ہے ہم نے وہ اس نے اسے دفنا دیا ہوگا تو یار بس آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ لوگ نہ ہمارے لئے ہمارے جانوروں کے لئے خیر خیریت کی دعا کرتے رہا کریں باقی سب ٹھیک ہے بس الحمدللہ وہی ایک ایکچولی نہ پتا ہوا کیا ہے یار ہم لوگ نہ میرا خیال سے کہ ہم اس کی کیئر بھی بہت کرتے رہے لیکن اس کو شاید ایسی نظر لگی ہے کہ وہ بچین ہیں تو یار بس اب آپ لوگوں سے ہے کہ ہمارے مطلب پیٹس کے لئے نا آپ لوگ دعا گو رہا کریں اور جب بھی ہمارے پیٹس کو دیکھا کریں ماشاءاللہ ضرور بولا کریں تو یار آپ یہ ہمارے پیٹس نہیں ہیں یہ سارے آپ کے بھی پیٹس ہیں تو ہمارے مطلب ہم لوگوں نے جو کچھ رکھا ہوا ہے یا ہماری پوری جو یوٹیوب فیملی ہے یہ سب اس کے لئے ہیں تو یار ہم ابھی ادھر آئے ہیں اندر تو یار مجھے لگ رہا ہے اندر شور آ رہا ہے سارے بیٹھنگ میں گیٹ سے وہ روٹیاں لے لوں تم اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے چلو میں چیک کرتا ہوں چلو چلو موسیقی آسد بھائی موسیقی بھائی ہاں بھائی کہ میںmental حرم کرنوحک ہے؟ طرح یہی cảm ڈیگر کم ل librarians اس کیمک کلیا ہے؟ اور آتو دل اگررو اس پتز کا شوق ہے وہ اسی بات کرنے دول تم لوگ اپنے دل میں باس قمائیں نہ لاتے دوستوں کے بارے پہلے گھر buscar وہ اس نے نہیں کیا کوئی ایسا نہیں ہے تم لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو یار اصل میں وہ بیمار ہو گئی تھی اور اس کا جب تک دیکھو ہر چیز کا ایک نا وقت لکھا ہو ہے اللہ تعالیٰ نے شاید اس کا پہلے میں بھی بچپن میں ایسے سوچتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہو ہے جو اپنے وقت پر ختم ہو گئی اس کی زندگی ہی اتنی تھی اس کا مزید اس گھر میں دانا پانی نہیں تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے کو کچھ کھلایا ہے نہیں کھلایا ouais میں پاگلوں سے کھلا یار بس کرو یار اب اس بات کو شرями پائی ہر چوکلٹ اس کے لیے بھی ہیوٹ کھلے بھی تو اس کو بھی لگ رہا ہے چوکلٹ کوش کھلاا ہے چھوڑ کے بارے میں بات مت قصیت نہیں کریں گے تم لوگ یہ نہ کرو بس چھوڑ دو اس بات کو ختم کیا تو یار دوستو یہ ارکم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ارکم جو ہے یہ جنجر کا قاتل ہے تو یار ایسا مجھے تو نہیں لگا بلکل بھی یہ ان کا سوچنا ہے کمنٹس میں پوچھیں لوگ آپ کو کمنٹس میں بتانے ہیں کہ کیا واقعی ارکم جنجر کا قاتل ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹس کرنے ہیں ہم لوگوں کے کمنٹس تو یار دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ نہ بس اس چیز کو مت سوچیں گا بس آپ کے دل میں جو ہے آپ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ واقعی ارکم آپ کو لگتا ہے کہ اس نے یہ جنجر کا قاتل ہے مجھے بالکل نہیں لگتا شان اور حادی کی تنکنگ یہی ہے کہ ارکم نے جنجر کو مارے لیکن مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا کہ ارکم نے جنجر کیونکہ ارکم پیٹ لور ہے اور ہمیشہ میں نے اسے جانوروں کے ساتھ پیار کرتے دیکھا ہے میں نے کبھی اسے ان کے بارے میں برا سوچتے نہیں لگتا تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو تو آپ لوگوں سے بھی دیکھیں ارکم کی ماسوم شکل دیکھ کے آپ بتائیں یہ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں تو یار دوستو آپ لوگوں نے بتانے چلو ہمارے فالورز جو ہیں وہ بتائیں گے یار دوستو آپ لوگوں نے کمنٹس میں بتانے ہمیں کہ ارکم واقعی جنگر کو مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا یہ آپ نے بتانے تو یار اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے جیتے رہیے سلامت رہیے جب تک آپ کا دل چاہے ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ عید پر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے ہم لوگ تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ